حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم شیر کی باتیں بھی شیروں جیسی حضرت علی کی جو حدیثیں ہیں نا آپ یقین کریں ان کا حسن بھی کچھ نیرالہی ہے باب مدینہ تو علم کے دروازے ہیں نا تو کمال کرتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا نہیں کرتے تھے حضور لفظ نہیں کہتے ہیں محبوب علیہ السلام اگر کسی بات کی ہاں کرنی ہوتی تو ہاں کرتے اور اگر محبوب علیہ السلام پساند نہیں کرتے تھے تو چو پرہتے تھے نہیں نہیں کرتے تھے اس دروازے پہ نہیں اے ہی نہیں یہاں نہیں اے ہی نہیں ان کی محقن دل کے گنچے کھلا دیئے مجھے سراح چل دیئے کوچے بسا دی نہیں والا کھاتا ہی کوئی نہیں چو پرہتے تھے کہتے ایک عرابی آیا کچھ مانگا دو دفعہ بھی تین دفعہ بھی تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تو مانگ کیا مانگتا ہے یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بخاری کے لفظ ہیں بخاری کے بخاری کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے زمین اور آسمان کی کنجیاں دے دیئیں کنیاں کس کے پاس ہے تو پھر حضور سے مانگے نہ جا کے آل حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے مانگیں گے بولیے مانگیں گے مانگے جائیں مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اگر مگر نہیں جو مانگیں یہ انشاءاللہ وہاں سے پائیں گے روزے دے دوالے نے غلامت دیاں ٹولیاں ایک پیہ سوند ہے کروڑا دیاں بولیاں حضرت مولا علی شہر خدا کہتے ہیں حضور نے فرمایا چل مانگ حضرت علی کے لفظ ہے امام تبرانی کی روایت یہ مولا علی کا عقیدہ ارز کر رہا ہے شہر خدا کا کیدہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مانگ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے لگا کہ دیکھو بھئی جنتی ہو گیا ہے حضرت علی کہتے ہیں مجھے پاک تھا جنت مانگے گا اور جنتی ہو گیا لیکن کہتے ہیں بندہ چھانا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تو کہنے لگا مجھے ایک سواری دے دے سفر کرنا ہے مجھے ایک عجیب لوگوں کزین ہے نا جا کے تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا چلو میرے ساتھ داتا صاحب جانا ہے تم کہتے ہو دیتے ہیں میں دس روپے مانگوں گا میں کہا گلتے ہو کہا تو اللی ہوئی کیتی ہے میں کیا مانگوں گا مجھے کسی نے سنائی بات کہنے لگے کہنے لگا دس روپے مانگوں اگر مل گئے تو اس کا مطلب ہے دیتے ہیں دیکھو سوچ کیا ہے تو جا کے دو تین دس دفعہ کہا دس روپے چاہیئے دس روپے چاہیئے دس روپے چاہیئے کوئی شہ نہ ملی واپس آ گیا بار نکلا اب حال خراب ہو گیا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جائے ایک اور بندہ گزر رہا تھا وہاں سے وہ بھی ایسے ہی تھا اب یہ تنقید کر رہا ہے تنقید کرتے کرتے کر رہا دیکھو جی تو کہتا تھا ملتے ہیں یا تو کچھ بھی نہیں دیتا تو وہ تنقید کرنے والا پاس سے گزرا اور اس نے نہ گزرتے کہا اس نے کیا دینا ہے مہاز اللہ میں دیتا ہوں ایسے ہی تجھے لے آیا یہ کوئی نہیں ملنا اس نے دس روپے دیئے وہ جو پیار والا تھا نا اس کا بھی اپنا ہی پیار تھا وہ داتا صاحب کی طرف مو کر کے کہنے لگا داتا تیری بھی کیا آتا ہے منکروں کو منکروں سے ہی جواب دلا دیا ہے جو کسی کو نہیں دے سکتے انہی سے تو انہیں دلوا دیئے سوچ اپنی اپنی ہے نا صاحب اپنی اپنی سوچ اللہ جانتا ہے ہم تو تنقید کے قائل ہی نہیں لیکن جو کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں دیتے تو کبھی چاہ کے داتا صاحب کی سیڑھ گیا چڑ تو سہی وہاں ہزاروں بھوکے جنہیں کہیں روٹی نہیں ملتی میرے داتا کے دروازے پر کھاتے کیا کہے گئے حضرت اجمیر اور ان لفظوں میں کیا حسن ہے خاجہ اجمیری کے جملوں کو پذیر آئی ملی کرنے لگے گنج بخش فیض عالم ایک عالم کے لئے فیض عالم پوری دنیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کام کامل آرہ رحم اللہ اکبر حضرت مولا علی شعر خدا کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگ تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ جنتی ہو گیا ہے جنت مانگے گا تو مل جائے گی کہنے لگا یا رسول اللہ ایک سواری کا جانور دے دے کہتے ہیں حضور بھی اس کے سوال پر مسکرائے وہ کہاں آکے کیا مانگ رہا ہے ایک سواری کا جانور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیا چل اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح کریں اس کا پالان بھی دے دیں کجاوہ بھی وہ ساری چیزیں بھی دے دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے فرمایا چل وہ بھی تجھے دی تیسری دفعہ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا تیسری دفعہ فرمایا چل مانگ لے کچھ کہنے لگا مجھے سارے رستے کا کرایا بھی دے دیں خرچہ بھی دے دیں حضور مسکرائے فرمایا جہاں تجھے وہ بھی دیا اور تُنہے مانگا کیا ہے ایک سواری ایک کجاوہ ایک خرچہ محبوب علیہ وسلم فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے زمانے کی بڑیہ ہی زیانی تھی یہ تمرانی یا تمرانی اس بات کا ذرا ذائقہ لی دئیے گا محبوب علیہ وسلم فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بڑیہ ہی زیانی تھی تو مولا علیہ وسلم خدا کررم اللہ تعالیٰ معجول کریم کہتے ہیں ہم سب نے کان کھڑے کر لیے کہ بڑیہ کون تھی تو محبوب نے پوری تفصیل بتائی حضور نے پوری تفصیل بتائی نبی پاک علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے گھوڑے جانور اونٹ ڈالے نا دریاء میں تو آگے جانے کی بجائے انہوں نے اپنا رخ پیچھے کی طرح پھیر لیا گھوڑے واپس پلٹنے لگے آپ بار بار ادھر لے جاتے ہیں گھوڑے پلٹتے حضرت موسیٰ علیہ وسلم مرز کرنے لگے الہی ماجرہ کیا ہے یہ مجھے معمور من اللہ لگتے ہیں یہ ماجرہ کیا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جس دریاء سے گزر رہے ہونا ایک روایت میں بیچ ایک میں دائیں بائیں یہاں حضرت یوسف علیہ وسلم کی قبر بھی ہے تو اس قبر کو کھو دو تابوت نکال لو حضرت یوسف علیہ وسلم کی میت مبارک کو بھی ساتھ لے لو جسد اقدس کو ساتھ لے لو حضرت موسیٰ علیہ وسلم مرز کرنے لگے مولا کہاں ہے قبر فرمایا یہ پتا آپ نہیں کرنا ہے یہ پتا آپ نے کرنا ہے تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا قبر کہاں ہے کہاں کسی کو نہیں پتا ایک بوڑی اممہ ہے لو کہتے ہیں قبروں والوں کے پاس ہے کچھ نہیں تو یہ اللہ کس طرف بیج رہا ہے یہ رب کریم کی رضا کدھر ہے کہاں ایک بوڑی اممہ بنی اسرائیل کی اسے پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم گئے کہاں ماں وہ قبر کہاں ہے لو کہتے ہیں قبروں کے طرف سفر کرنا ہے جائز نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں ہمیں تبرانی کے روایت ارز کرنا ہو نبی پاک علیہ وسلم بیان کر رہے اور روایت کر رہے مولا علی شہرِ خدا قرم اللہ تعالی وَجْحَهُ الْكَرِيمِ کہاں اممہ قبر کہاں ہے تو اممہ کہنے لگی میں تو نہیں بتاتی پہلے قیمت لوں گی کہاں تو کیا قیمت لے گی کہنے لگی اے موسیٰ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ وسلم ہو بتانا کیا ہے اللہ کرے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے حسن کا پتا چلے کہ آپ کا عقیدہ کتنا حسین ہے آپ کو سمجھ آئے بتا کیا بتانا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا تو اس نے کہا میں بتاؤں گی تب جب آپ وعدہ کریں گے کہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو اسی درجے میں رہوں گے جس میں آپ رہیں گے اگر گوارہ ہے تو بتا دیتی ہوں کر لو سوڑا حضرت مخشہ علیہ السلام کہنے لگے چل جنت کا تجھ سے وعدہ تو یہ جو درجہ مانگ رہی ہے یہ رہنے دے کہنے لگے چلو پھر پتا بھی رہنے دو سودہ تو تیہ ہے اگر پتا بتاتے ہو تو میں اگر مجھے وعدہ کرتے ہو جنت میں پڑوسی بنانے کا تو بتاتی انہی کو نہیں بتاتی حضرت موسیٰ نے رب کریم کی بارگام محرز کی مولا یہ کیا کہہ رہی ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ تو کر لے وعدہ میں دے دوں گا جنت میں تیرا پڑوس تو کر لے وعدہ میں پڑوس دے دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تو قبر کا پتہ بتایا تو میرے بابوں علیہ السلام مسکرائے اور حضور فرمانے لگے وہ بولے تجھ سے تو وہ بی بی ہی اچھی تھی وہ بی بی اچھی تھی بڑیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا پڑوس لیا بس حضور نے بعد یہاں ختم کر دی لیکن اولیاء بول پڑے صوفیاء بول پڑے فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تو نے مجھ سے آکے سواری مانگی پالان مانگا تو نے آکے خرچہ مانگا کاش تو مجھ سے آکے جنت میں میرا پڑوس مانگتا مانگنا تیرا کام تھا دے دینا محمد عربی کا فضل تھا یہ نصیب ہو جاتا ہے مانگا کیا ہے تو اب ایک سواری یا نبی یا نبی